بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز اینہل ٹی وی کے محسز ناظرین کو خوش آمدین آخر کار نور مقدم کیس میں بارہ کے بارہ ملسمان پر فرد جنم آئد کر دی گئی ہے یہ آپ لوگ کی دعاوں کا نتیجہ تھا آپ لوگ کی توقعات تھی آپ کی توقعات کے این مطابق ایسے ہی ہوا کیونکہ جس طرح یہ درخواست میں درخواست دے رہے تھے لگتا نہیں تھا کہ آج ان کے اوپر فرد جنم آئد کیا جائے گا تو ناظرین فائنلی طور پر فرد جنم آئد ہو گئی ہے اور ٹرائل آج سے شروع ہوگا آٹھ ہفتوں کا ٹائم دیا ہے اس کے اندر ٹرائل کو کمپلیٹ ہونا ہے اور آج کی جو عدالت کی کاروائی ہوئی جب عدالت نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد اپنا فیصلہ شام کو سنایا تو اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں وہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ تھی جس طرح عدالت نے زاکر جعفر کو ڈانٹا اس کو موہ توڑ جواب دیا عدالت نے عدالت سے سوال پوچھے زاکر جعفر نے پھر عدالت کے جواب دینے پر اس کو ایسے موہ کی کھانی پڑی کہ اس کا جو چہرہ تھا جو رنگ تھا وہ اڑ گیا اور اس کے تاثر دیکھنے والے تھے تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بروقت آپ کو مل سکیں ناظرین جب عدالت شروع کی تو صبح گیارہ بجے جب ان کو چارج فریم ہونا تھا تب رضوان عباسی صاحب نے ایک اپلیکیشن دی تھی اب عدالت نے جب فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اس کا جواب اب دیا ہے اس اپلیکیشن کا کہ ہم نے اس آپ کی جو اپلیکیشن تھی اس کو مسترد کر دیا ہے اس کے بعد عدالت نے سب کو بتایا کہ عدالت آپ لوگوں پر چارج فریم کرتی ہے اور عدالت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرائل کو مکمل کر کے اس کے حتمی نتائج حاصل کیے جائیں اس کے بعد عدالت نے ون بائی ون ملزمان کو بلانا شروع کیا جس طرح حاضری لگتی ہے ویسے ہی تمام ملزمان موجود تھے عدالت نے کہا کہ 20 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے ٹرائل کے لیے تمام جو ملزمان ہیں جو اس کے اندر گواہان ہیں ان کو بلایا جائے عدالت نے طلب کیا ہے ان کو پھر اس کے بعد تاہر زخور سامنے آئے تاہر زخور کو بلایا وہ آگے آئے اور کہا کہ اس کو پڑے جو چارج فریم کی وہ شیٹ تھی اس کو پڑے اور اس کے اوپر سائن اور اپنا تھم لگائیں اس کے بعد عدالت نے جو سب نے جو ہے ون بائی ون دسخط کیا اس کے اندر ایک چیز اور جو ہوئی جو بارہ کے بارہ ملزمان تھے انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے زاکر جعفر کو حکم دیا دوسرے نمبر پہ تاہر زخور کے بعد زاکر جعفر آپ آگے ہیں اور اس کے بعد وہ آئے اس کے بعد عدالت نے کہا اس کے اوپر سائن کریں تو زاکر جعفر نے ایک سوال پوچھا کیا عدالت سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سائن کس چیز کے لیے لیے جا رہے ہیں تو عدالت نے کہا کہ عدالت آپ پر فرد جرم آئید کرتی ہے تو اس پر زاکر جعفر نے یہاں پہ جواب دیا کہ ہمارے وکیل نے اس کے لیے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ابھی فرد جرم آئید نہ کیا جائے ہمیں اس کے لیے ٹائم دیا جائے اور اس کے بعد تاکہ ہم پوری تیاری کر لیں تو عدالت نے کہا کہ عدالت آپ لوگوں کی پابند نہیں ہے اگر آپ کو اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس وقت جو زاکر جعفر کے جو تاثر تھے وہ دیکھنے والے تھے یقیناً اس کے چہرے پہ مایوسی تھی صاف ظاہر ہے پوری کی پوری فیملی جو ہے پورا وہ اس کے اندر اس کیس میں ملوث ہے تو اس لیے جو ہے ان کی پریشانی تو بنتی تھی اس کے بعد عدالت نے کہا کہ اب ٹرائل شروع کیا جائے گا تو عدالت زاکر جعفر نے جب کہا کہ میرے وکیل نے ریکویسٹ کی تھی اس جواب کے بعد عدالت نے بڑا غصے سے جو ہے جواب دیا کہ عدالت کسی کی پابند نہیں ہے آپ کی بھی پابند نہیں ہے تو اس لیے میں نے آپ پر چارج فریم کیا ہے اور آپ اس کو جا کر ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو زاہر جعفر کا والد تھا وہ پھر پیچھے ہو گیا خموش ہو گیا پھر اس کے بعد اسمت آدم جی کو بلایا گیا اسمت آدم جی کو جب وہ چارج فریم کی شیٹ دی گئی تو اس نے عدالت نے کہا کہ آپ اس کو اچھی طرح ریڈ کر لیں وہ پڑھ رہی تھی تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے تو زاہر جعفر بولا کہ ہمارے وکیل یہاں پہ موجود نہیں تھے وکیل نے ہمیں ریکویسٹ بھی کی دی تو ہمیں وقت دیا جائے تو اس وقت ہمارا وکیل موجود بھی نہیں ہے تو ہم کیسے سائن کر سکتے ہیں تو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسمت آدم جی نے یہ سنتے ہی جب اس نے پورا پڑھ لیا ریڈ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں بھی اس کے اوپر سائن نہیں کر رہی اس کے بعد جو تمام لوگ تھے سراپی وکس کی ٹیم کے تاہر زہود تو پہلے کر چکا اس کے بعد دلیب کمار وامک ریاض سمر عباس عبدالحق اور باقی تمام لوگ جو تھے انہوں نے جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد ایک منٹ پیننگ لگایا اس کے اوپر سائن کر دیئے اور سائن کرنے کے بعد اپنا جو تھم تھا وہ بھی اس کے اوپر لگا دیا اب باری آئی زاہد جافر کی جو مین اکیوز درندہ ہے اس کی باری آئی وہ ویسے تو عدارت کے اندر جو ہے آج کی جو صبح کاروائی ہوئی تھی اس کے دوران بہت زیادہ بولا اس نے ایسے ایسے انفاظ بولے جس کو سن کے ایک عام پاکستانی کو ایک مسلمان کو گصہ آئے گا کیونکہ اس نے ایسے ایسی چیزیں بولی ہیں جس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اب اس نے جو چارج فریم شیٹ تھی اس کو لیا اور اس کو پڑھتا رہا بڑا تسلی سے جس طرح ایک شخص رٹا مارتا ہے یاد کرتا ہے ایک پیپر کو صبح جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہی کوئسن آنے والا ہے تو اس کو اچھی طرح پڑھتا رہا پڑھنے کے بعد اس نے اس کے اوپر جو الیگیشن لگے تھے جو اس کے اوپر سزا تھی جو کیسز اس کے اوپر جرم آید کیا گیا تھا وہ پڑھنے کے بعد اس نے تسلی سے کر لی جب تو اس کے بعد اس نے سائن کیا اس کے بعد جو ہے تھم لگایا کیونکہ باقی جو ملجمان تھے انہوں نے بالکل ایک منٹ بھی نہیں لگایا صرف زاہر جعفر نے اس کے اندر دیر لگائی اور اس کے جو والدین ہیں انہوں نے اس کا اتراز کیا اور انہوں نے اس کا بائیک آٹ کیا پھر عدالت نے کہا کہ ہم اس کے اندر لکھ دیں گے کہ عصمت آدم اور زاکر جعفر جو ہے انہوں نے سائن نہیں کیے نہ ہی تھم لگایا اپنے تائیں اس کے اندر ہم مار کر دیں گے لکھ دیں گے پھر زاکر جعفر نے پوچھا کہ ہمارے وکیل نے صبح دو گھنٹے اس کے اوپر جو ہے آرگومنٹ کیے اس کا کیا ہوا تو وہی جو درخواست تھی جو عدالت نے صبح جو آپ کو فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا جو فیصلہ سنایا تھا کہ عدالت اس کو مسترد کرتی ہے تو عدالت نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اسے مسترد کر دیا ہے تو اس پر جو ہے جواب آیا تو آپ کیسے جو ہے اتنی دو گھنٹے کی جو آرگومنٹ ہوئے اس کو کیسے مسترد کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پھر جواب دیا گیا کہ آپ کے پاس ہائی کورٹ کا آپشن مجود ہے آپ ہائی کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں اس کے بعد عدالت نے کہا کہ بیس اکتوبر کا ٹائم دیا جاتا ہے آپ گواہان کو طلب کیا جائے گا اور وہ پہلا دن ہوگا ٹرائل کا جب ٹرائل بقیدہ طور پر جو ہے وہ شروع ہوں گے لیکن آج کا دن سے کل کے دن سے کونٹ کیا جائے گا دو ماہ کے اندر آٹھ ہفتے کے اندر اس کیس کو جو ٹرائل ہے اس کو مکمل کیا جانا ہے اس کے بعد رزوان عباسی صاحب کے جو جونئر تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے غالباً اس کا نام عدنان تھا تو انہوں نے بھی کہا دالت سے درخواست کی کہ ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے وکیل موجود نہیں تھے اس کے باوجود آپ نے چارج فریم جو ہے وہ کر دیا یہ کیسے ممکن ہے تو عدالت نے اس کے اوپر جواب دیا اپنے ریمارکس دیئے کہ وہاں پہ ملزمان کی موجودگی لازمی ہوتی ہے اس میں کوئی وکیل ہو یا نہ ہو اس کے اندر اس قسم کا کوئی اقتدار ان کا موجود ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے ملزمان ہوئے موجود تھے تو اس لیے ان کی موجودگی ضروری ہے اور کسی بھی شخص کی موجودگی جو ہے اس کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی تو اس لیے عدالت نے ان کے اوپر جو ہے چارج فریم کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے کہ اس کی جو کاروائی ہے ٹرائل کا جو مکمل طور پہ اب جو ہے وہ شروع ہوگا یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اس کے اندر آخر کار جس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ درخواست پہ درخواست دی جا رہی ہے تو اس کو کتنا لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن عدالت نے ان کے جتنے بھی اس طرح کے ہتکنڈے تھے تمام پتے ان کے ناکام کر دیئے عدالت نے جب اپنا پتہ پھینکا ہے تو تمام لوگوں کے دل جو ہے وہ گارڈن گارڈن ہو گئے ہیں اس وقت میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ کے دل بھی گارڈن گارڈن ہو گئے ہوں گے ناظرین آپ سب کو مبارک ہو کہ ٹرائل آپ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم یہاں تک تو کامیابی تک پہنچائے انشاءاللہ اگلا جو دو ماہ کا سفر ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور انشاءاللہ ملزمان اپنے کیفرے کے دار تک پہنچے گے تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لگے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بولیے گا کیونکہ یہ ویڈیو ہم آپ لوگوں کی انفرمیشن کے لئے آپ لوگوں کے لئے بناتے ہیں تو آپ اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کی خواہش کیا ہے تاکہ اس کے مطابق آپ کو وہ خبریں جو ہے آپ کو دی جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم